بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ایک روشن تارہ تھا جو گروب ہو گیا یہ ہے آج کے اس مختصر خطاب کا عنوان کلام پاک میں اللہ کا ارشاد ہے قل نفس رائقت الموت یعنی ہر ایک کے لئے موت تی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے ادکر الدکرہ حازم الموت حازم لذات الموت لذتوں کے شیش محل کے چکنا چور کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کیا کرو اور شاعر نے بھی ہم یہ پیغام دیا ہے موت کو گافل سمجھتے ہیں اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی آج بروز جمعت المبارک بتاریخ گیرہ ماہ زیکادہ چودہ سو اکتالیس حجری مطابق تین جلی دو ہزار بیس اسوی سویرے سویرے برادر عزیز حبی و محبی رفیق محترم مخلصاتی داعی امام خدیب و محتمم جامعہ الامام الكبیر یا جامعہ الامیر الكبیر المعروف دارون اسلام آباد کشمیر کہ انتقال پرمرال کی خبر سائقہ اثر موصول ہوی ثابت ہوی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَدَ وَلِلَّهِ مَا آتَا وَلِكُلِّ عَجْلٌ مُسَمَّا اللہم اگفر له وارحمه واجعل الجنة مصواه وکفر سیعاته وبدلها انحسناتی یوں تو جانا ہے سبھوں کو پیر ہو یا جوا نیک ہو یا بد لیکن جو کچھ کما کر گیا اور اپنے مولا کو رازی کر کے گیا وہ تو کامیاب ہوا فَمَنْ زُحْزِحَ اِنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز یوں تو ہر نوزائید کے دائیں کار میں اذان دی جاتی ہے جو سنت متواترہ ہے اور بائیں کار میں تقبیرِ اقامہ کہی جاتی ہے اب اس آنے والے کے جانے کے تیاری ہے کہ نمازِ جنازہ تیار ہے کہ اذان بھی ہو چکی ہے اور تقبیرِ اقامہ بھی دی جاتی ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار اب تک کوئی نہیں کر سکا نیک و بعد مسلم و غیر مسلم کی زبان پر لفظِ موت مرنا ہے کا تذکرہ آتا ہی رہتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے حقیقت یہ موت ہے اتنے ہی ہم اس حقیقت سے گافل ہیں مولی مبارک احمد شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم میں 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 کوئی پچھلے بارہ سال سے جانتا ہوں عام طور پر جیمع مسجد راہت دیدی میں جمعہ کے خطاب کے موقع پر مجتال علم کو وہ بے اسرار تمام آنے کے دعوت دیتے تھے اور میرا وہاں سے نکلتے نکلتے کسی دوسری جمعہ کا بھی اسی وقت تقاضی کرتے تھے تقریباً یہی معاملہ وہ ہمارے دیگر اہل علم حضرات کے ساتھ بھی کرتے تھے ظلہ اسلام آباد اور ظلہ کلگام میں کسی بھی مدرسہ یا مکتبہ کا جلسہ ہو یا کہیں تبلیغی اجتماع ہو یا علماء اور عیمہ کی مجلس ہو یا اصلاحی و فلاحی امور سے متعلق مشورہ ہو اور مولانا مبارک صاحب اس میں شریک نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے علماء میں سے کسی عالم کا اگر اسلام آباد قصبے میں ورود ہوتا یا انہی یہیں سے کہیں کا عبور وہ مرور ہوتا تو وہ آپ کے مدرسہ اور راہت دیدی مسجد دونوں یا کسی ایک جگہ حاضر ضرور ہوتے تھے بلا کسی تکلف کے کہہ دیتا ہوں کہ ان کے مزاج میں ملنساری اکرام خدمت علم پروری دین پسندی اخلاص عیسار انفاق اور جہد مسلسل جیسے اوصاف تھے موصوف کے وادد صاحب کا نام غلام محمد شیخ صاحب تھا مرہم جائے سکونت مہی پورا زلہ قلغام ہے آپ کی ورادت انیس سو اکتھر عیسوی میں ہوئی تھی اصلی تعلیم میٹرک تک پائی تھی دارالوم سواو السبیل خانڑ پورا قلغام میں حضرت مولانا محمد حمد اللہ صاحب خانڑے کی زیر نگرانی چھ سال تک فن تجوید و قیرات کے علاوہ عربی چہرم تک کی تعلیم پائی تھی اس کے بعد کوئی دو سال تک مزید تعلیم و تربیت کے حوالے سے دارالوم برالیہ لال بازار سے نگر میں بھی رہے ہیں انیس سو بیانوی عیسوی میں ہردوئی کے مشہور و معروف علمی ادارہ مدرس اشرف المدارس میں تین سال تک تعلیم و تربیت پاتے رہے یہاں سے فراغت کے بعد وارد کشمیر ہوئی اور قصبہ اسلام آباد میں راحت دیدی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے لگے حضرت مولانا محمد حمید اللہ صاحب سے اصلاحی تعلق رہا ہے اور اس وقت تک جیمع الامیر الکبیر اسلام آباد کے محتمیم رہے ہیں یہ مدرس امر کالونی اچھا بل بسٹینڈ اسلام آباد قصبے سے بلکل متصل واقعہ ہے عام طور پر مولانا موصوف حشاش بشاش متحرک وہ مشغول باقار اور صحت مند رہتے تھے تاہم کبھی کبھی مرض کے جان لیوہ حملے بھی ہوتے رہتے تھے میں نے پچھلے دنوں کئی مرتبہ فون کیا لیکن مسلسل فون سچاف آتا رہا اس دوران انہوں نے بھی غالباً ایک مرتبہ فون کیا تھا لیکن میں اٹھا نہ سکا کیا معلوم مولانا اتنی جلدی رب کے بلاوے پر فوراً چل دیں فون پر مخلصانہ باتوں کے علاوہ بار بار یہ بھی کہتے تھے کہ حسن خاتمہ ہو اور اللہ مغفرت فرمائے وہ ہم سے راضی ہو بہرحال امامت و خطابت اور احتمال و دعوت جیسی ذمہ داریوں کے علاوہ مولانا مبارک صاحب ذاتی طور پر اور دوسرے اصحاب خیر کے ذریعے غربہ و فقرہ اور مساکین کی خوب اخلاقی و مالی مادد کرتے رہتے تھے اور اس کا آزد اخفا کرتے تھے مرحوم میں اس کے علاوہ بہت ساری صفات تھی بس یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک روشن تارہ تھا جو ساری عمر مہوے گردش رہا بلاخر آج جمعہ کے دن قلگان کی سرزمین کے افقی فانی میں کہیں گروب ہو گیا مولانا مرحوم کا انداز خطابت مصلحہ نہ وہ مشفقہ نہ ہوتا تھا طبیعت میں نرمی کلاب میں لطافت معاملات میں صفائی معاملات کے ازہد پابندی اپنے ذمہ داریوں کا بھرپور احساس سبوں کو جوڑنے کا مزاج اور روٹھے ہوئے لوگوں کو منوانے کے عادت تھی دم کرنے اور تعویز کے حوالے سے لوگوں کی بھیر رہتے تھی اور لوگ بطوری ہدیہ دیتے رہتے تھے مگر عام طور پر یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ساری رقمدار علوم کو اپنے طرف سے بطوری امداد دیا کرتے تھے متوسط خد و قامت گنمی رنگ لہیم و شہیم مسکراتا چہرہ اور خوش کھراک وہ خوش پوش اور خوش مزاج تھے علمائی دیوبند اور و اکابر دعوت تبلیغ کے ساتھ والحانہ عقیدت تھی اس حوالے سے آپ کی کوششیں قابل رشک ہیں اور اس نسبت سے آپ کو بہت ستایا بھی گیا ہے بار بار سہر کیا گیا حالانکہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنین نہیں تھی بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو کچھ ہوا وہ حضرت اللہ جللہ مجدہو کے حکم سے ہوا ان چالیس یعنی ایکم پچاس سالہ مختصر زندگی لے کر آئے تھے مگر کام بہت کر گئے ہیں احقر مولانا موصوف کے تمام متنجقین مریدین معتقدین مقتدین اور جملہ ارکان مجلس مسجد راہ دیدی اور ذمہ داران مدرسہ کو بصمی میں قلب تازیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ موصوف کا نعم البدل عطا کرے اور جو کھالی جگہ وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اللہ اس سے پور کر دے چلتے چلتے مدرسے کا مختصر تعارب بھی سنتے جائیے یہ مدرسہ بیادگار محسن کشمیر میرے کاروان حضرت شیخ سید میر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ قائم ہوا ہے شروع شروع میں ماہ شوال چودہ سو بتیس ہجری میں یہ مدرسہ مسجد راہ دیدی میں شروع کیا گیا تھا اور تعلیمی سفر کا آگاہ صرف دو بچوں سے کیا گیا غالباً دوسرے سال ہی چند مقامی اثار خیر کے تعاون سے چار کنال آٹھ مرلہ زمین مدرسے کے لئے خریدی گئی اور فوراً ہی وہاں تعمیری کام شروع ہو گیا سنگ بنیاد مشہور مفسر قرآن کریم اور صیرت نگار عالم ربانی حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب قاسمی کے ہاتھوں رکھا گیا بہتی تھوڑی مدت میں مدرسہ کے بختہ تین منزلہ عمارت جو آٹھ اٹھارہ کمروں پر مشتمل ہے تیار ہوئی پھر چوتھے منزل کے تکمیل کی گئی اور چھت ڈالی گئی کشمیر پشلے تین دہائیوں سے جن مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں مدارس و مراکز دعوت کی بقا اور تحفظ محض اللہ کا فضل اور اس کا خصوصی کرم ہے دو ہزار تیارہ اسوی میں اقامتی اور جذوے وقتی بچوں کی تعداد گالباً اسی تک جا پہنچی تھی یا اس سے کم کافی رکاوٹ ہوں کہ باوجود مدرسہ روز بروز تعمیری و تعلیمی و تربیت اللہ ان سے ترقی کرتا رہا تقریباً ہر سال سالانہ جلسہ کراتے تھے بیچ بیچ میں صلاح و مشورے کے لئے اپنے مخلص احباب کو بھی دعوت دیتے رہتے مدرسے میں ایک مجلسی شوراہ ہے حساب و کتاب اور تمام معاملات اسی کے نگرانی میں تائی ہوتے ہیں اور محتمی ایک ذمہ دار کے حصیت سے اس میں منعو ہوتے ہیں یہ نظام الحمدللہ ہمارے تمام مربوط اور غیر مربوط مدارس میں روز اول ہی سے چلا آ رہا ہے اسال سواب جمہور اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حق ہے ان چند محینوں میں کرونا وائرس سے بہت سارے مسلمان جیم شہادت نوش کر گئے ہیں بہت سارے مرتبہ شہادت کو پا گئے ہیں خاص طور پر ارمائے ربانیین کے ایک لمبی کتار لگ رہی ہے اور وہ اپنے رب کے بلاوے پر سرپٹ بارگاہی الہی میں حاضر ہو رہے ہیں لہذا جو بھی میری یہ گفتگو سن رہا ہو وہ میری اس دعا پر کم از کم ایک بار اخلاص نیت کے ساتھ ضرور آمین کہے اللہم اگفر لنا ولکافت المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والانوات آمین یا رب العالمین بحرمت السید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلا جمعی اخوانہی وعلا آلہی واصحابہی وعتبائہی وسلم تسلیما اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ